اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹولیٹ تو ہر آدمی جاتا ہے یہ ضرورت ہے انسان کی سخت ضرورت ہے اس کے آداب ہیں ٹولیٹ کے بہت سارے آداب علماء نے لکھے ہیں ان آدابوں میں ایک آداب یہ ہے کہ آدمی ٹولیٹ جاتے وقت تھوکے نہیں اور اس تھوکنے کے بہت بڑے نقصان ہیں بہت بڑے بڑے دو نقصان ہیں اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں آج اسی لئے میرے ویڈیو آپ کے لئے بنایا ہے تاکہ ہر ایک شخص کو پتا چلے کہ ہماری غفلت ان کاموں میں بہت زیادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق ٹولیٹ میں جاؤ جیسے چاہو ویسے کر کے آ جاؤ تو بھئی ایسا نہیں ہے شریعت نے اس کے اصول بتائیں ہیں ان کو نہ کرنے کے بڑے بڑے نقصان ہیں یہ دیکھو دنیاوی نقصان ہے دو بڑے بڑے نقصان ہیں تو ٹولیٹ میں لیٹرنگ میں تھوکنے کے دو بڑے بڑے نقصان ہیں دیکھو وہ بید الخلا ہے اور آدمی وہاں جاتا ہے اے تو تھوکتا ہے بہت سارے لوگ پان کھاتے ہیں تمباگو کھاتے ہیں وہ تھوکتے رہتے ہیں تھوکتے رہتے ہیں بلکہ بہت سارے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کو ٹولیٹ آتی نہیں لیٹرنگ آتی نہیں جب تک وہ تھوکے نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں تو اس کے بڑے بڑے نقصان دیکھو ایک تو آدمی کو آتی ہے سخت ضرورت سخت ضرورت میں تو بہت ساری ناجائز کام جائز ہو جاتے ہیں جیسے آدمی کو ایک دم تھوکنا آ گیا اچانک اچانک تھوکنا آ گیا تو وہ آدمی مجبور ہے لیکن بلا ضرورت تھوکنا یا تھوکنے کے عادت بنا لینا جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا کام ہے کہ تھوکنے کا بلکل تھوکنے کہ انہوں نے عادت بنا لی جیسے ہی بیت الخلا میں گئے ٹولیٹ میں گئے یا واشروم میں گئے تو وہ فوراں تھوکنا ان کا کام کہ ان کو اچھا نہیں لگتا تو اس کے دو بڑے بڑے نقصان فقی حنفیہ کی بہت محتبر کتاب ہے اس کی شرح ہے مراتب الفلح علمت احتاوی رحمت اللہ علی نے اس میں لکھا ہے وَلَا يَوْسُطُوا بیت الخلا میں جانے کے بعد ٹولیٹ میں جانے کے بعد کوئی نہ تھوکے وَلَا يَوْسُطُوا لِأَنَّهُ يُسْخِرُ الْأَسْنَانَا اگر وہ تھوکتا ہے جو بیت الخلا میں جانے کے بعد تھوکتا ہے ٹولیٹ میں جانے کے بعد تھوکتا ہے فرمایا اس کے دانت پیلے پڑیں گے اس کے دانت پیلے پڑیں گے جو آج پیلے دانت ہوتے ہیں اس کے اثرات پیلے پڑنے کا امکان ہے تو ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ دانتوں کا پیلہ ہونا دوسرا نقصان دوسرا نقصان ٹولیٹ میں تھوکنے کا وہ ہے وَسْوَسے کی زیادتی وَسْوَسے بہت آئیں گے یہ وَسْوَسے کی زیادتی پیدا کرتا ہے یہ فتاوہ تاتار سانیہ میں یہ فقہ ہنفیہ کی مشہور کتاب ہیں فرمایا کہ وَسْوَسے کی زیادتی ہوگی یعنی وَسْوَسے زیادہ آئیں گے جیسا کہ اس زمانے کے اندر ہم لوگوں کا دستور ہیں آدمی شک میں مبتلا ہے شک اور وَسْوَسے اتنے بہت زیادہ آئے جیسا کہ بہت سارے لوگ شک کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں پیشاب کا قطرے کی شک یا کسی دوسرے پر شک پڑوس والے پر شک بھیوی پر شک یہ شک کی عادت یعنی وَسْوَسے بہت زیادہ اس کو پریشان کریں گے نماز میں کھڑے ہوئے تو دھیانے نہیں لگتا وَسْوَسے اتنے آتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو یہ وَسْوَسے بھی آدمی کو پریشان کرتے ہیں فرمایا ٹولیٹ میں تھوکنے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے وَسْوَسے بہت اس کو آئیں گے اگر وَسْوَسوں سے بچنا ہے اور شک اور شبہات سے بچنا ہے تو آدمی ان چیزوں پر عمل کریں یہ ہے تو کہنے میں تو بہت ہلکی چیز لیکن اس کے فائدہ بہت زیادہ ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں تھوک لیا تو کیا ہو گیا تھوک لیا بہت زیادہ اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں ان کو علماء نے لکھا ہے اس لیے بہت سارے آداب ہیں آدابیں بیت الخلا میں جانے کے لیکن ابھی یہ صرف دو چیزیں ہم کو بتانی تھی کہ دو بڑے بڑے نقصانات ہیں ایک دو داتوں کو پیلا کرنا اور دوسرا وَسْوَسوں کی زیادتی کے وَسْوَسے بہت زیادہ آئیں گے امیدِ بات سمجھ میں آئے ہوگی اللہ رب العالمین ہم سب قوم ال کی توفیق نصف فرمائیں زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم